بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو مید ہے کہ آپ سب خیر سے ہوں گے اسمان کریٹیوز یوٹیوب چینل میں خوش آمدی دوستو اکثر لوگ کہہ رہے تھے کہ اسمان بھائی ای انرولمنٹ کا ایرر آ رہا ہے جب ہم نیو ریجسٹریشن پہ کلک کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتا ہے کہ آپ آلڈی ریجسٹرڈ ہیں ای انرول کروائیں جب ہم ای انرولمنٹ پہ جاتے ہیں یہ ای انرولمنٹ میں نے کھولا ہے انرولمنٹ پہ جاتے ہیں تو شناختی کارڈ نمبر اور کرنٹ سرویس پروائیڈر سیل نمبر اور ای میلز دیتے ہیں اور نیچے کوڈ دیتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یا تو ای میل کے اوپر کوڈ نہیں آ رہا ہوتا یا پھر اس موبائل کے اوپر وہ کوڈ نہیں آ رہا ہوتا اور سب سے بڑا جو اس وقت ایف بی آر کو بھی اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر ری سینڈ کا آپشن بھی نہیں آ رہا اور لوگ جن لوگوں کو کوڈ وصول نہیں ہوتے موبائل کے اوپر وہ ایم ایس جی لیکھ کے ڈبل نین ڈبل سکس پہ میسج کر رہے ہیں تو پھر بھی ان کو وہ کوڈ وصول نہیں ہو رہا موبائل کے اوپر دو آج کی ویڈیو کے اندر یہ سارے آپ کے مسئلے کا حل بتانے جا رہا ہوں آپ نے پرشان نہیں ہونا آپ نے ویب سائٹ کے تھرو آپ نے ای انرولمنٹ نہیں کروانی آپ نے ان کی ٹیکس آسان اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنی ہے ٹیکس آسان اپلیکیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں ادھر میں نے ڈاؤنلوڈ کیا یہ اپنے موبائل کے اندر یہ ہے جی ٹیکس آسان اپلیکیشن ٹیکس آسان اپلیکیشن کے اوپر آپ نے کلک کرنا اور آپ نے انکم ٹیکس ریجریشن پہ جانا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ ہوم کھولا ہوا ہے آپ نے یہ ہوم یہ دیکھیں یہ والا جو ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ادھر آپ نے انکم ٹیکس ریجیسٹرشن پہ جانا ہے انکم ٹیکس ریجیسٹرشن پہ جب جائیں گے تو آپ نے یہاں پہ شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے جب آپ شناختی کارڈ نمبر لکھیں گے اس بندے کا تو اس کا ڈیٹا سامنے آ جائے گا کہ یہ نام ہے اس نام سے یہ بندہ ریجیسٹرڈ ہوا ہے لیکن یہ اس کا موبائل نمبر اور ایمیل ایڈرس ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کو انٹر کر کے آپ ای انرولمنٹ کروا لیں ادھر جو ہے جب آپ اپنا اس کا موبائل نمبر لکھیں گے ایمیل ایڈرس لکھیں گے تو آپ کے موبائل کے اوپر بھی وہ کوڈ سینڈ کرے گا اور ایمیل کے اوپر بھی کوڈ سینڈ کرے گا یہاں پہ اگر آپ کا موبائل کے اوپر کوڈ نہ آئے تو آپ نے ایم ایس جی لکھ کے ڈیبل لائن ڈیبل سکس پہ میسج کرنا ہے اور آپ کا انشاءاللہ کوڈ آ جائے گا ایم ایس جی آپ نے بڑے لفظوں میں نہیں لکھنا یہ بھی نہیں لکھنا کہ اکثر میسج جب آپ لکھتے ہیں تو پہلا ورڈ جو ہوتا ہے وہ بڑا ایم ہوتا ہے بڑا ورڈ لکھا جاتا ہے تو وہ بھی نہیں آپ نے لکھنا آپ نے سارے کے سارے چھوٹے ورڈز میں لکھنا ہے ایم ایس جی اور آپ نے ڈیبل لائن ڈیبل سکس پہ میسج کر دینا ہے تو آپ کے پاس وہ کوڈ آ جائے گا آپ نے وہ کوڈ درج کرنا ہے ایم ایل والا ایم ایل کی جگہ پہ ایس ایم ایس والا ایس ایم ایس کی جگہ پہ اور جیسے ہی آپ اس کو درج کریں گے بعد میں آپ کے پاس پاسورڈز آ جائیں گے پاسورڈ کے ساتھ پھر آپ ایرس کا جو سوفیر ہے اس سے آپ لاغ ان کر سکیں گے امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی انفارمیٹیو لگی ہوگی اگر آپ لوگ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا اور اپنی فیملی والا کو بہت زیادہ خیال رکھیں پاکستان زندہ باد اللہ حافظ